ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک سوال کیا آپ نے ابھی تک اپنے پوری لائف میں سب سے زیادہ ڈسٹربنگ کوئی مووی دیکھی ہے اور اگر آپ نے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ کوئی مووی دیکھی ہے تو پلیز یار کمن سیکشن پہ جا کر کے منشن ضرور کرنا تو چلو یار ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر میں ایک ایسی مووی کا ریویو کرنے والا ہوں نہیں ریویو کرنے کی اوقات سے باہر ہے رہی بات ایک سٹوری ایکسپلین کروں گا لیکن جتنا کیا جاتا ہے اتنا نہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ مزا ہے اور ایم شر کہ اس ویڈیو کے اند ہوتے ہی آپ اس مووی کو ڈھونڈنا شروع کر دوگے تو چلو یار آج میں بات کرنے والا ہوں فلم اسائلم کے بارے میں اسائلم مووی کے اندر میں جو بھی سٹوری دکھائی گئی ہے سب سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں اس مووی کو کوئی کمزور دل کے انسان نہ دیکھے خاص کر کے اگر آپ انڈر ایٹین ہو تو پلیز ڈونٹ واش دس مووی اس مووی کے اندر میں کوئی بھی ایڈلٹ سین تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر میں جو بھی چیزیں آپ کو دیکھائی جائیں گی وہ آپ کو بہت اور بہت زیادہ بیمار کرنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے آپ پورے طرح سے بیمار ہو جاؤ گے مطلعہ فیزیکلی نہیں لیکن مینٹلی ہو جاؤ گے کیونکہ میں خود اس مووی کو جو ہے 20 منٹ دیکھنے کے بعد آگے اور دیکھیں نہیں پایا کیونکہ یہ بہت زیادہ disturbing تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ مووی کو میں نے start ہی کیوں کیا لیکن دھیرے دھیرے جیسے آپ مووی کے start to end میں پہنچو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ مووی کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہے اور اس کے اندر میں ایک نہیں انیک سٹوری ہے تو چلو بات کرتے ہیں کہ مووی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور آپ کو ایک overview دیتا ہوں بھائی مووی کے starting میں آپ دیکھو گے کہ ایک جو کر کھڑے ہو کر کے stand up comedy کر رہا ہے that's not me no that's not me تو starting میں ایک جو کر کھڑے ہو کر کے stand up comedy کر رہا ہے اور لوگوں کو ہسا رہا ہے لیکن اس ہسانے کے انداز کے اندر میں کچھ گصہ کچھ گزرے ہوئے life کی experience اور کچھ نہیں بہت زیادہ اپنی girlfriend کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنے جائیں گے اور اس میں وہ آپ کو ہسانے کی طرح طرح کی کوششیں کریں گے اور اس کے بعد سے کچھ دس منٹ کے بعد آپ کو سٹوری سنانا شروع کریں گے اور ان کی سٹوری کے starting ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ I hope کہ میں آپ کو ہسا پاؤں entertain کر پاؤں تو کچھ اسی طریقے سے جو ہے مووی کی starting ہوتی ہے اور جب آپ مووی کا first half دیکھو گے تو آپ دیکھ کر کے بولو گے کہ واہا نہیں نکلے گا وہ اسے reason یہ ہے کیونکہ بہت زیادہ disturbing ہے ایک کہانی آپ کو ایسے ملے گی جس کے اندر میں جو ہے ایک لڑکی کی injury ہوتی ہے ایک چودہ پندرہ سال کی لڑکی کی injury ہوتی ہے وہ انہوں کے بیچ مر گھس کر کے کھانا کھانا چاہتی ہے یعنی انسان کو کھانا چاہتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پاتا reason یہ ہے کہ وہاں پہ already بہت سارے zombies مل کر کے ایک zombies کو مار کے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو جگہ ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں اچانک سے اس میں سے ایک انسان ہوتا ہے اور ایک میٹ کا ٹکڑا لے جا کر کے اس لڑکی کے ہاتھ میں دیتا ہے تھوڑے دیر کے بعد آپ realize کرو گے کہ یہ دونوں باپ بیٹی ہے اور اس story کا نام دیا ہے father's day اور اس story کے اندر میں جو emotion آپ کو دکھائے جائیں گے وہ emotion اور وہ story شاید اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بات کرتے ہیں اس کی اگلے story کے طرف میں یہ story آپ کو کافی زیادہ ہسائے گی بھی اور بہت زیادہ creepy بھی لگے گی یہاں پہ تیاری چل رہی ہے husband wife کے بیچ میں مرنے کی یعنی husband جو ہے تین دن بعد مرنے والا ہے as per doctor statement کہ بھائی تم تین دن کے بعد مر جاؤ گے اور مرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ جس طرح سے husband wife کے بیچ میں نوک جوک دیکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ sweet بہت زیادہ weird اور بہت زیادہ ہٹ کے لگے گا آپ کو تو بھائی اس story میں یہ رہتا ہے کہ تین دن کے بعد وہ husband مرد ہو جاتا ہے پر اس کے مرضی کے انسار نہیں جو جو چیز وہ پہن کر کے جس طرح سے وہ مرنا چاہتا ہے اس طرح سے اس کو نہیں سجایا جاتا جبکہ وہ اس طرح سے سجایا جاتا ہے جس طرح کی اس کی wife چاہتی ہے اور مرنے کے بعد میں جیسے ہی انتیم سلسکار کا سمائے آتا ہے اسی وقت میں جو ہے وہ جاگ جاتا ہے یعنی مر کر واپس آ جاتا ہے اب اس کے بعد سے ایک دوڑ شریح ہو جاتی ہے کہ اسے مرنا ہی ہوگا اور وہ خود سے مرے گا بھائی یہ آپ کو کافی زیادہ interesting لگے گا اس story کے اندر میں بھی بریل کہتے ہیں ان سبھی ناموں کے ایک الگی افتار دکھائے جائیں جس کے اندر میں آپ کو دیکھنے وہ ملے گا کہ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے لیکن یہ دونوں یہ دونوں جو ہے سبھی کی روح کو اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں یعنی مرنے کے بعد ان کی روح ان کے پاس ہوتی ہے پر بیٹی کو یہ چیز بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے اس کے باپ اسے بہت مارتا ہے اور پھر وہ گھر سے نکل جاتا ہے نکلنے کے بعد میں وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے آپ بھی سوچو گے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اور سب کچھ اوپر والے کی مرضی کے حساب سے ہی ہوتا ہے تو آپ کا کسی بھی چیز پر کنٹرول نہیں ہے اندہ سینس کہہ سکتے ہیں ایسا اب بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کے طرف میں اگلی سٹوری آپ کو کافی امیزنگ ملے گیا یا امیزنگ کچھ اس طرح کی رہے گی کہ آپ دیکھ کر کے دنگ رہ جاؤ گے اور میں یہ سٹوری آپ کو بتانی چاہیے کیونکہ یہ سٹوری اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو سمجھ لو کلائمیکس آپ کا میں نے کرکرا کر دیا تو یہ سٹوری آپ کو جا کر کے دیکھنا چاہیے اور یہ مووی کا نام ہے آپ جا کر کے دھلو یا ڈاؤنلوڈ کرو کہیں سے تو نکالو پر نکالنے کے بعد میں مل جائے اور دیکھ اگر لیا ہے پہلے سے آپ نے تو پلیز آر کمنٹ سیکشن پہ جا کر کہ بتانا ضرور یہ کوئی مووی ریویو نہیں تھا نہ ہی کوئی سٹوری ایکسپلینیشن تھا بس یہ یہ تھا کہ آپ کو ایک امیزنگ مووی دیکھنے کو ملے لیکن پھر سے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو وارن کرتا ہوں کہ یہ مووی بلکل بھی نہ دیکھیں اگر آپ کمزور دلوالے ہیں اور آپ اگر ان میں سے ہیں مطلب میرے جیسے کہ کہ میں بہت زیادہ mentally disturbed ہو گیا تھا اور میں تین چار دن تک کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا تو it's a warning it's a disclaimer so please go and watch if you want ٹھیک ہے تو چلو یار ملتا ہوں next video میں آپ دیکھ رہے تھے Mr.Zero review میں ہوں Mr.Zero تو چلو یار ملتا ہوں next video میں تب تک کے لئے thank you ڈڈڈڈ ببائی سانگوڑا and آس تنا دستہ اور ہاں please یار شانگ کو سانگوڑا